موسیقی ایسا پروجیک جس کی تکمیل کا انتظار کرتے کرتے لوگ بچپن سے جوانی تک پہنچ گئی یعنی دوہزار دو کا پروجیک شروع آج دوہزار سترہ پندرہ سال گزرنے کے باوجود بھی یہ پروجیک مکمل نہیں ہو سکا اور اب وزیراعظم صاحب اس حوالے سے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپلیٹ ہو جا تاکہ بلوچستان میں بھی خوشحال ہی آئے یہ پروجیک ہے کچھی کنال کا جو کہ اب تک تکمیل کا منتظر ہے کیوں کیا ہو رہا ہے اور کون کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوان کرنے کے لیے سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوان کرنے کے لیے سوہیل صاحب یہ پندرہ سال گزر گئے یہ پروجیکٹ جتنی توالت کیوں اختیار کر جاتے ہیں کچھی کنال میں جو ذمہ دار ہے اس توالت کا اس کو کب پکڑا جائے گا کوئی بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے انیلکہ بچانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے یہ بنیادی طور کے پر دو ہزار دو میں کچھی کنال کی تعمیر کا منصوبہ شروع ہوا تھا اس نے بنیادی طور کے پر بلوچستان کے تقریباً چیز لاکھوں پانی کی فراہمی ہونی تھی دریائے سین سے اور اس سے مجبوری طور کے پر سات لاکھ تیرہ ہزار اکڑ رازی بلوچستان کی سراب ہونی تھی اور یہ منصوبہ اکتیس ارورپیہ کی لاغت سے دو ہزار سات میں مکمل ہونا تھا وزارت پلیننگ اس وقت جو پلیننگ کمیشن تھا انہوں نے اس پروجیکٹ کو انیشیئٹ کیا منسٹری آف وارٹینڈ پاور اور وابڈا اس کی ایگزیکیوٹنگ آثورٹیز تھی وابڈا نے اس دور کے اندر اس کا ٹرینڈرنگ کا سارا پروسس کیا اس کے اندر بھی کافی بزابطیوں ہوئیں مختلف کمپنیوں کو اس کے کونٹریکٹ ایوارڈ کیے گئے الٹی میٹلی اس منصوبے نے مکمل ہونا تھا دو ہزار سات میں لیکن نہ ہو سکا اس کے بعد اس کی منصوبے کی لاغت میں جس طرح ہمارے ہاں سرکاری شعبوں میں ایک پریکٹیس ہے کہ ٹائم لائن بڑھنا شروع ہوئی اور اس کی لاغت میں بھی اضافہ ہونو شروع ہوئا اکتیس ارب روپے سے یہ منصوبہ ستاون ارب روپے کا ہوا اس کے بعد بھی پھر مکمل نہ ہوا ٹائم لائن میں اضافہ دو ہزار بارہ پھر دو ہزار بارہ کے بعد دو ہزار ستنہ تک بعد پہنچی اور اب اس کی لاغت ستاون عرب پیسے بڑھ کے اسی عرب روپیہ تک ہو چکی ہے لیکن ابھی تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا مسلمی قنون کی حکومت نے جب اقتدار سنبھالا تو پتا چلا کہ یہ منصوبہ سٹک ہوا ہوا ہے اور کام آگے نہیں بڑھ پا رہا اور اس منصوبے کے اوپر کام کے افتار انتہائی سست ہے تو مشترکہ مفتاد کونسل کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا دو ہزار چودہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے دو ہزار چودہ کے آخر کے اندر سابق کی جسٹس پاکستان جسٹس تصدق سنجلانک سربراہی میں انکوائری کامیٹی قائم ہوئی اس کامیٹی نے بڑی ڈیٹیل ڈسکیشن کے بعد تمام آفیسلز کو بلا کر انہیں سمن کیا ان سے پوچھ کچھ ہوئی اور پورا انہوں نے اس بات کا انکوائری کی کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہے کہاں پر اس کے ڈراؤ بیکس ہیں وہ ساری انکوائری رپورٹ جو کہ ہمارے پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھی دو مئی کو وہ رپورٹ مکمل ہوئی مشترکہ محفظات کونسل میں سبمیٹ کی گئی اس کے اندر تمام ذمہ دارانوں کا تیین کیا گیا جس کے اندر سابق چیئرمن وابڈا زولف کارلی خان صاحب کا نام وجود تھا سابق سیکٹری پانی و بجلی اور دیگر وابڈا کے بارہ موس سینئر آفیسز ہیں جن کے اوپر ذمہ داریں فکس کی گئی تھی مشترکہ محفظات کونسل کے سامنے جب رپورٹ پیش کی گئی تو پرائم نسٹر صاحب نے بھی اس کے پر بہت برہمی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ایسے لوگ جو اس کام کے اندر ملویس ہیں انہیں مثالی سزا ملنی چاہیے وزارت پانی و بجلی کو یہ ہدایت کی گئی کہ جو لوگ اس کے اندر ملویس پائے گئے جن کا نام انکواری رپورٹ میں سامنے آگئے ان کے خلاف آپ ایکشن سجیسٹ کریں اور جس گریڈ کے انطابق جو ایکشن بنتا ہے وہ ایکشن سجیسٹ کرنے کے بعد یہ معاملہ کیابنٹ کو بھیجوائیں تاکہ کیابنٹ اس کی منظوری دے پھر ان کے خلاف وہ ایکشن ہونا چاہیے اب ڈیڑھ ماہ گزر گئے وزارت پانی و بجلی اس فائل کو دبا کر بیٹھی ہوئی ہے کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے سب کے ہاتھ کام پریں کیونکہ وزارت پانی و بجلی کا اپنا ایک سیکٹی پانی سیکٹی انوالو ہے جو سابق چیئرمن وابڈا ہیں وہ بہت انفلینچل ہیں وزارت پانی و بجلی کی حمد نہیں ہے کہ ان کی خلاف کوئی ایکشن سجیسٹ کر سکے اصولی طور پر کرنا چاہیے چونکہ پرائم نسٹر کا اور سی سی آئی نے یہ آرڈر کیا ہوئے اس کے بعد وابڈا کے افسران ہے وہ بھی وزارت پانی و بجلی پہنچے انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا تو پورا کیریئر داؤ پر لگ جائے گی آپ کے اس سزا سے اب کہا یہ لگت یہ رائے ہے کہ اس معاملے کے پر مٹی ڈالنے کی پالیسی کے تحت اس کو دبایا گیا ہے ترجمان وزارت پانی و بجلی سے جب رابطہ کے اس معاملے کے اندر کے ڈیڑھ ماہ گزر گیا ہے آپ کو کوئی انکوائری کا نہیں کہا گیا آپ کو یہ کہا گیا کہ جس منصوبے سے قومی خزانے کو چھبیس ارورپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس کے ذمہ دران کے خلاف کاروائی کریں بلوٹستان بری طرح سے متاثر ہوا ہے صرف کاروائی سجیسٹ کریں آپ اور آپ نے کچھ نہیں کرنا لیکن آپ سے نہیں ہو پا رہا ترجمان وزارت پانی و بجلی نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں سی سی آئی کے ڈیسیئن کے اوپر کنفیوزن ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں کہا گیا کہ آپ سزا تجویز کریں بعد میں کہا گیا کہ اس معاملے کو کیبنٹ ڈیویزن کو ریفر کریں اب ہم شو پنچ کے اندر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت کلیر کا ڈیسیئن ہے میرے پاس منٹس موجود ہیں جو ہم نے حاصل کی ہیں اس منٹس کے اندر بڑا واضح لکھے ہوئے جو ایکشن لینے ہیں جو سزا کرنی ہے وہ تجویز کریں اور معاملہ کیبنٹ کو بھیجوا دے لیکن یہ کرنے کو تیار نہیں ہے اچھا ہیران کن طور کے اوپر جب اس کے میں نے منٹس پڑھیں جو بہت تاخیر سے جاری ہوئے وہ منٹس جس کے اوپر وزیر اللہ خیبر پختون خاکاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی کے منٹس کو ٹیمپرنگ کیا جاتا ہے وہاں ڈیسیئن کچھ ہوتا ہے بعد میں کنویے کچھ اور کیا جاتا ہے اس جسیئن کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے پرائم نیسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا جب ان کے سامنے انکوائری رپورٹ آئی انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے اندر کچھی کنال کے اندر ہم نے یہ خبر یہ کی تھی کہ چھپیس ار روپے کا نقصان ہوئے پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ نہیں نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے وہ اسی ار روپے کا منصوبہ ہے پرائم نیسٹر نے کہا ہے اس منصوبے کے اندر پچھتر فیصد رکم پچھتر فیصد لاغت اس منصوبے کی کیکس بیکس اور کمیشن کے مد میں مختلف ایجنٹوں کے جیب میں گئی ہے اس بات کا پرائم نیسٹر صاحب کو اگہا کیا گیا ہے اور وہ خود اس بات سے خوبی واقف ہیں کہ پچھتر فیصد رکم مختلف لوگوں کے جیب میں گئی ہے میرے خیال کے مطابق جب پرائم نیسٹر کچھ بات کا پتا چلا تھا اور خود انہوں نے اس کے اندر سی سی آئی میں بھی کہا کہ جو عوام کی دولت ہے وہ کمیشن اور کیک بیکس کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے انہیں یہ معاملہ وزارت پانی بجلے کو ریفر کرنے کی بجائے اس نیب کو بھیجوانا چاہیے تھا جو آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور آپ وہاں بھیجواتے اور اس سے یہ نہیں ہونا تھا کہ اس منصوبے نے رک جانا تھا پرائم نیسٹر کو عمومی طور پر خوف ہوتا ہے کہ کرپشن کی انکواری کی تو کام رک جائے گا یہ عوامی وفات کا معاملہ تھا پرائم نیسٹر نے خود تسلیم کیا ہے کہ پچھتر فیصد رقم خرد پرد کی گئی ہے عوامی دولت کا غلط استعمال کیا گیا لیکن حیران کن طور کے پر اس معاملے کو بس کسی طرح سے کور کرنے کے لیے وارٹر پاور کے سپورت کیا گیا اور وہ بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے یہ وزارت پانی اور بجلی کسی کو بچانے کی اگر کوشش کر رہے ہیں کسی کے تمام گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ایک طرف وزیراعظم صاحب آرڈر کر رہے ہیں اور انہی کے وزارت کے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں اس سے پہلے وہ بتانا کہ کتنی ڈیمانڈ ہے بجلی کی وہ والی چیز کے اندر بھی وزیراعظم صاحب کو غلط انفرمیشن دی جاتی رہی ایسا ہو نہیں ہے کہ کہ وزیراعظم صاحب کو چاہ رہے ہیں لیکن وزارت پانی اور بجلی کوئی اور لوگ مل کر نہیں چاہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کی بات بھی مانی جائے اس کیس میں جو ایک بات مجھے سمجھ آرہی ہے اس میں بڑی سامجھ جائے کہ 75% کروپشن ہوئی ہے 58 بلین کا 75% تقریبا 40 اسی عرب کا جی اسی عرب کا آپ 75% اگر آپ کریں گے تقریبا 60 عرب روپے کی کروپشن اس میں ہوئی ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کام نہ ہونے کی اگر تو یہ ہزاروں لاکھوں میں ہوتی ہے اب تک یہ لوگ جیل میں ہوتے ہیں ان کا ٹرائل بھی ہو چکا ہوتے ہیں ان کو سزائیں بھی ہو چکی ہوتی ہیں جہاں عربوں کی کروپشن ہوتی ہے تو اس کو کیک بیکس اور کمیشن کو اس لیول پہ جو ہم نے اب تک دیکھا ہے سارے جو ابھی ریسیڈلی بھی کیسز وغیرہ جا رہے ہیں اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا اس کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تحقیقات ہو گئی اس میں ثابت ہو گیا یہ اتنے کھائے گئے انہوں نے کہا اچھا عربوں روپے کھائے گیا تو پھر یہ تو کیک بیکس اور کمیشن یہ عربوں روپے تو وہ کابلے گرفت نہیں ہوتی دوسرا اس میں ایمپورٹڈ یشو مجھے یہ لگ رہا ہے یہ اپروچ کا ایشو ہے دوسرا ایمپورٹڈ یشو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل ذولفکار اس کو ہیڈ کر رہے تھے تو شاید سیبلین گورنمنٹ یا نیب یا دوسرے ادارے جو گرفت کرنا چاہتے ہیں اس چیز کی وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں اس کا حل موجود ہے انیل سی کے کیس میں ہوا یہ ریلوے کے جو انجن کی خریداری کے کیس میں تھا بوگیوں کے خریداری میں تھا جنرل سے وہ جی ایچ کی کو کیس بھیج دیا گیا کہ یہ ہماری فائنڈنگز ہیں اور جی ایچ کی نے خود اس کو اون کیا خود اس کے لئے انہوں نے کورٹ بنا کے اپنی ٹرائل شروع کر دے وہ بہت ایزی ہے آپ ادھر جی ایچ کی کو ریفر کر دیں کیس اگر ان کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے زیادہ جو رکاوٹ آ رہی ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ سندھ کے کچھ بہت بااصر بیوروکریٹس ہیں جو اس میں انوالو ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہا گیا ہے بھیجی گی ایرپورٹ ان کو کہا گیا کہ ان کے خلاف آپ کاروائی کریں انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کریں گے نیب اس پہ کیوں خاموش ہے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی نیب میرا نہیں خیال کہ جنرل ذرفکار کی وجہ سے خاموش ہے وہ بھی یقیناً کوئی پولٹیکل پریشر ہے ایسا جس کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہیں چاہے سندھ گورنمنٹ کا ہے چاہے فیڈل گورنمنٹ کا ہے چاہے واتر اینڈ پاور منسٹری کی طرف سے اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے تو یہ نیب کو اس کا لینا چاہیے ساٹھ ارب روپے کی کرپشن اگر ہے ساٹھ ارب روپے سے زراعہ کے حوالے سے بلوچستان میں اور بڑے کام بھی ہوئی نیب اس وقت ایکشن کرتا نیب کوئی معاملہ بھیجوایا نہیں گیا میرے خیال انتابعہ جب پریم نیسٹر نے آرڈر کیا تھا انکواری ہونے جی انہیں پتا نہیں تھا یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کیوں نہیں کر رہا انکواری اس کی مجھے یہی عیرت ہو رہی ہے نیب خود تو کچھ کرتا نہیں ہے جہاں پر اتنے بڑے لوگ انوال اگر پریم نیسٹر نیواز شیف صاحب چاہتے ہیں تو نیب یقین ان انکواری کر سکتا تھا کونسٹیوشنلی تو اٹانومس ہے اس کو تو خود کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں از خود میڈیا کے اندر چھپنے والی بے شمار خبروں کے اوپر نیب نے کاروائییں کی ہیں اس کے اوپر بھی کر سکتے تھے لیکن جیسا کہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب لوگ ہیں جو کونٹریکٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی سین گورمنٹ کے بہت قریب تصور کیا جاتے ہیں اچھا چیئرمن وابڈا کا معاملہ آپ جی ایچ کی کو بھیجوا سکتے ہیں باقی جو افسران ہیں بارہ افسران ہیں جو ابھی بھی اور منصوبوں کو چلا رہے ہیں ان منصوبوں کے اندر بھی وہ یہی حشر کر رہے ہوں گے ان کے خلاف بھی آپ کاروائی کرنے کو تیار دیئے پرائم میسٹر صاحب کو جب بعد بھی انکواری کروانے کے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو معاملہ الٹا گلے پڑنے والا ہے انہوں نے بھی میرے خیال میں سوچا کہ اس کو کسی طریقے سے نکالا جائے کوئی ہلکی پھلکین کی خلاف ڈسپلی ایکشن ہو اور معاملہ دب جائے لے مسئلہ اس میں پتا کیا ہے یہ صرف ایک ادارے کو بدنام کرنے کے لیے یہ آپ بڑھائیں گے کہ جی وہ فوج کے بندے ہیں اس لیے نہیں ہو رہی اس کی انکواری اس کا حل میں نے کہا ہے یہ جانبوجھ کے گھر بڑھ کر رہے ہیں جب پرائم میسٹر کو پتا ہے پرائم میسٹر کی ابزرویشن آگی کہ اتنی کیک پیکس ہوئی ہے اتنی کھائے گئے ہیں پیسے تو ان لوگوں کو دوسرے منصوبوں پہ کام کیسے کر رہے ہیں چلو پکڑے تو نہ جائیں لیکن ایسے کرپ لوگوں کو دوسرے منصوبوں پہ آپ نے کیسے لگا دیئے ہیں راولپنڈی میٹرو والے نہیں آد وہ بھی کئی منصوبوں کے اوپر کام کر رہے تھے راول صاحب پھر اسی طرح چلتا وہ جو دندیپور والے تھے صاحب جن کو وارچ وارڈ دیا گیا تھا ہرٹی کلچر کے جو ایکسپورٹ تھے وہ ان کا بھی یہی حال تھا چلیے اگر یہی حال چلتا رہا تو اچھی کنال ابھی پندرہ سال دلے ہوئے اگر اگلے پندرہ سال بھی بنے یا نہیں بنے اس کے حوالے سے بھی بڑی تشویش پائی جائے گی اگر حال یہی رہا لیکن اگر وزیراعظم صاحب واقعی میں اس کے اوپر سیریسلی ایکشن کروائیں وزارت پانی و بجلی کی طرف سے تو یہ ایک منصوبہ جو کہ ولوچستان میں خوشحال ہی لاسکتا ہے جو کہ ولوچستان کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ دیفنیٹلی کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا کمپلیٹ ہو بھی جائے گا اور پھر دیفنیٹلی کریڈٹ جائے گا اس حکومت کو جس دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے ایک ایسے اداری کی جو کہ جس نے بڑے بڑے اداروں کو کھڑا کیا بڑی بڑی ائرلائنز کو کھڑا کیا لیکن آج خود سفید ہاتھی کی طرح پاکستان کے جو خزانہ ہے اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اس لیے کیونکہ کرپشن بہت ہے اور کرپشن کے اندر ہم یوشلی کہتے ہیں کہ صرف پاکستانی بھائے جاتے ہیں ہماری یہاں کی کرپشن میں لیکن یہاں ایک جرمن باشندہ پیسے تھائے سمیٹے کرپشن کی باہر چلا گیا ای سی ال پر نام ہونے کے باوجود سہل ساتھ انیقا یہ انتہائی افسوسناک اور دل گرفتہ خبر ہے کہ وہ پاکستان جس کو ہم اہٹمی پار کہتے ہیں اور بہت سے معاملات کو ہم حل کرنے کے لیے چلانے کے لیے ہمارے ہاں پروپر قوانین موجود ہیں ایس اوپیز موجود ہیں ایک غیر ملکی شہری یہاں پر ایک ہماری نیشنل سب سے بڑی نیشنل فلیک کیری کمپنی کا چیف اگزیکٹیو آفیسر تینات ہوا کچھ ہی عرصے کے اندر تیناتی کہ دوران اس نے اربوں روپے کا اس کمپنی کو نقصان پہنچایا اور وہ خموشی سے برونے اسی علمے نام ہونے کے باوجود برونے ملک گیا اور پورا ملک اور تمام ادارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھے ہوئے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے اور وہ واپس آنے پہ تیار نہیں ہے اور پی اے ای نے اب کیا کیا پی اے ای نے یہ کیا کہ چیف اگزیکٹیو آفیسر برینڈ ہیلڈن برینڈ کو ان کی ملازمت سے برطرف کر دیا ترجمان پی اے ای نسبات کی تصدیق کی ہے جب ان سے میں نے سوال کیا کہ ان کے اوپر کرپشن کے تین بڑے سنگین الزامات تھے ایک تو پی اے ای کی اے 310 جو ان کا تیارہ تھا وہ جرمن کمپنی کو انہوں نے انتہائی کم قیمت پر فروخت کیا تھا اس کے بعد انہوں نے سری لنکا سے انہوں نے ایک جو لیز کی اوپر مہنگے دام کی اوپر ڈبل ریٹس کی اوپر انہوں نے لیز پر تیارہ لیز پر لیا تھا اور اس کے بعد ایک تیارے کو ایک اسرائیلی کمپنی کو فلم کی شوٹنگ کرنا چاہتے تھے اس کے لئے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اس کے الزامات کی تحقیقات ہو رہی تھی معاملہ بھی بہت میڈیا کے اندر بھی سامنے آیا اور پرائیمسٹر کے ایڈوائزر مہتاب عباسی صاحب نے یہ کی اندھانی کروای تھی کہ ہم اس جو کرپشن کے معاملات ہیں پی اے یہ پہلے ہی ڈوب رہے دو سو سے چار سو اورہ روپے تک اس کے مجبوری طور پر اس کا نقصان ہے ہم اس معاملے کو ایسے سپیر نہیں کریں گے ذمہ داروں خلاف سخت کاروائی ہوگی کاروائی یہ ہوئی کہ ان کا نام پہلے ایکزٹ کنٹرول اسٹ میں ڈالا گیا کہا کہ ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ مرکزی ملزم ہیں یہ مرکزی ملزم ہیں جرمن شہری اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں نے بیرونہ ملک جانا ہے مجھے بہت ضروری میری انگیجمنٹ سے میں نے جانا نہ گزیرے ایک ماہ کی ریلیکسیشن دی گئی کہ وہ اس کنڈیشن کے اوپر واپس آ کر دس جن کو واپس آئیں گے تحقیقات میں دوبارہ شامل ہوں گے انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا اور پی آئی نے انٹرنلی اپنے لیول کے اوپر ایک انکواری شروع کیوئی تھی ایک انکواری ایف آئی کر رہی ہے اور دوسری انکواری پی آئی خود کر رہی تھی پی آئی نے اب جب ہم نے پچھلے سٹوری کی تھی جب ہم نے کہا تھا کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے اور وہ واپس نہیں آئیں گے اور اب اس معاملے کو چونکہ ختم کرنا ہے تو اب یہ تیاری کر لے گی چونکہ صرف وہ نہیں اگر انہیں فکس کیا جاتا تو اور بہت سے لوگ اس کے اندر اس کی زد میں آ رہے تھے سابق ایک سیکٹی ایویشن ڈیویزن بھی تھے بورٹ کے میمبران بھی تھے ان کی اوپر بھی ذمہ داری فکس ہونی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس معاملے کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اب اس کا سلوشن کیا نکالا ہے سلوشن یہ نکالا گیا ہے کہ سی ایو کو برطرف کر دیا ان کی ملازمت سے اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے ترجمان پی ایسے جب رابطہ کیا گیا کہ کیوں انہیں برطرف کیا گیا ابھی تحقیقات جا رہی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے رولز کے مطابق جو اے تری ون زیرو یہ تیارے کی فروغ تھی جرمن کمپنی کو اس کے ہم انٹرنل ہی انکوائری کر رہے تھے اس کی انکوائری کے اندر وہ گلٹی ثابت ہوئے تیرہ جون کو ان کو آخری نوٹس دیا گیا تھا وہ آکے اپیر ہوں وہ اپیر نہیں ہوئے اس بنیاد کے اوپر ہم نے انہیں برطرف کر دیا جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو باقی ارب اور اپیر کا معاملہ تھا جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا اس کی تحقیقات بھی ہونی تھی انہوں نے کہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایف ایئے کر رہی ہے وہ واپس آئی یا نہ آئے ایف ایئے جانے ہمارے ارب اور روپے لوٹے وہ بیرون ملک چلا جائے اور آپ اس کی پوسٹ اس کو برطرف کر دیں اور آپ کہیں جی ہم نے معاملہ نمٹا دیے کہ سب لوگ اس قدر ملوویس ہیں اس بات کی تحقیقات ہو نہیں جی اور ریڈ ورنٹ جاری کر کے انہیں واپس لانا چاہیے اچھا بڑا عجیب و غریب سا معاملہ لگتا ہے راہو صاحب یہ آئیڈیا کس نے دیا کہ آپ کا ای سی ایل میں نام ہے لیکن آپ کہیں بڑی ایپورٹنٹ انگیجمنٹس ہیں یہ تو پاکستانی استعمال کر کے ای سی ایل سے جان چھوڑانے کے لیے باہر جایا کرتے ہیں اور باہر جا کے بیٹھ جایا کرتے ہیں ٹک جایا کرتے ہیں تو یہ آئیڈیا بھی آپ کو نہیں لگتا ہے کسی پاکستانی نے دیا ہوگا ہے برینٹ ہلن برینٹ کو کہ جی آپ جائیے اور اس کے بعد پر واپس نہ آئیے یہ ایک پورا پلان اسی لئے تو مافیا کہا جاتا ہے یہ مافیای طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک پورا پلان ایکزیکیوٹ کیا گیا شجاہت عظیم صاحب اور عرفان علاہ صاحب سیکٹری ایوییشن تھے انہوں نے ملکے یہ پلان کیا شجاہت عظیم صاحب کے یہ بڑے جاننے والے تھے برینٹ ہلن جو ہے ان کو لایا گیا اور فواد اصلا فواد کے طرح ان کی پوسٹنگ کروائے گی ان کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا وہ کسا تک اس پورے سین میں کسا تک ان کا انوالمنٹ ہے پیسوں کے حوالے جاتا وہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن اس کی پوسٹنگ کے حوالے سے ان کو کنوینس کیا گیا کہ فواد اصلا فواد اصلا فواد اصلا کنوینس ہو جائے تو پھر وہ پوسٹنگ روک نہیں سکتی یا اگر ہٹانے پر کنوینس ہو جائے تو وہ کوئی روک نہیں سکتا ہٹانے سے ان کو کیونکہ وہ ورچولی جو ڈیفیکٹو پرائم میرسر کے طور پر ان کو کنسیدر کیا جاتا ہے تو یہ بسیکلی ورفان الہی صاحب شجاعت عظیم صاحب نے مل کے یہ پورا ایک پلان کیا اس کو لے کے آئے لے کے آنے کے بعد اس سے یہ کام کروا ہے سارے جو انہوں نے کیے بلینز آف روپیز کی کرپشن ہوئی اور وہ بلینز آف بھٹی صاحب کہے لے کے چلے گئے وہ لے کے نہیں گئے ان کو کچھ حصہ ملا ہوگا اس کا کمیشن یا کیک بیک جو بھی اس کا ہے جو کھانے والے وہ یہی پہ بیٹے ہیں ابھی بھی ان کو سیکٹری ایوییشن جو ہے ارفان الہی صاحب اس وقتے یہ سابق شجاعت عظیم صاحب ان کو انکواری کی جائے ایف آئی ان کو پکڑے بٹھائے اور ان کو کہے کہ یہ آپ ذرا اس کا جواب دے اور بورڈ کے میمبرز کو پیائی کے بورڈ کے میمبرز کو تو یہ ساری چیزیں نکلائیں گی اب ہوا کیا ہے کہ برینڈر ہیلڈن کا جب زیادہ شور پڑا پتا چلا کہ جی اب گڑھ بڑھ ہونے لگی اور مال بھی ٹھیک بن چکا تھا اس وقت ان کو فارغ کروایا گیا پہلے کہ اوڈے سے ہٹا دے جی چوری نسار صاحب نے پریس کانفرنس کی ان کے بارے میں الزامات کی انہوں نے تصدیق کی ساری اسیل پر ان کا انام ڈال گیا اب میں نے پہلے بھی کل کے پروگرام میں ذکر کرتے ہو کہا تھا کہ جو مہتاب صاحب ابھی ہے مشیر آوابازی مہتاب فان صاحب وہ نہیں اس کو نکالنا چاہ رہے تھے اسیل سے نام پھر شجاعت عظیم صاحب نے ساگڑار صاحب کے تھو منیج کیا اس کو اس کا نام اسیل سے نکلوایا گیا اب وہ باہر چلے گئے ہیں اب یہ ٹکنیک نے استعمال کیا کہ پی آئیے کی انکواری کی ویسن کو فارغ کر دیا گیا بھئی ان کے خلاف ایک الزام تھا ان کے خلاف انکواری ہو رہی تھی ایف آئیے میں بھی ہو رہی تھی پی آئیے میں بھی ہو رہی تھی تو ان کو کیسے آپ اس سے اگزونیریٹ کر سکتے ہیں پی آئیے اپنی انکواری کی بنیاد پر کہے گا ہم نے نوکری سے ٹرمنیٹ ہو جائے نوکری سے بھلے ٹرمنیٹ ہو جائے لیکن قومی خزانے کو جنسان پہنچا وہ کون بھرے گا میں تو کہتا ہوں یہ ان سے ریکاور کرنا چاہیے شجاعت عظیم صاحب رفاہن علاقی صاحب کو ایف آئیے والے انٹروگیٹ کریں میرا خیال ہے بہت سے کلو مل جائیں گے اور شہر ریکاوری کی بھی کل اصابدار صاحب نے کل اعلان کیا ہے چیلنج کیا ہے انہوں نے بزابطہ پورے ملک اندر تمام جماعتوں کو انہوں نے کہا ہماری حکومت کے اندر نہ کوئی ایک سکینڈل آیا نہ ایک روپے کی کرپشن ہوئی کوئی ثابت کرے ایک روپے کی نہیں ہوئی اس پروگرام کے توسط سے دار صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی دور حکومت میں ایک کرپشن کا بہت بڑا سکینڈل ہے آپ لوگوں نے ان کو اپوائنٹ کروایا تھا ان کو بھی ان کے خلاف کاروائی کرویں اگر آپ نے چیلنج کی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپیا بات نہیں ہے جو نقصان پہنچے ان کی کاروائی مکمل کرویں جو لوگ اس میں ملوث تھے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی واپس مگوائیں اور جو لوگ یہاں بیٹھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر آپ اس چیلنج جو آپ نے گزشتر اس قوم کے سامنے چیلنج رکھے آپ نے ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ جب کوئی پاکستانی شہری باہر جایا کرتا ہے جرمنی جایا کرتا ہے چاہے ہمارے منسٹرز ہی کیوں نہ ہوں وہ کتار میں لگ کے تمام کام کرتے ہیں بڑے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں اور قواعد و ضوابط کو پروپرلی فالو کیا جاتا ہے لیکن جب ایک جرمن شہری یہاں آتا ہے تو وہ تمام زابطیں توڑتا ہوا کرپشن کرتا ہے سسٹم کی خرابی ہے جو سسٹم میں موجود لوگ ہیں اگر وہ اس طرح کی جیزوں کو سپورٹ نہ کریں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور ذرا پاور سیکٹر کی بات کرتے ہیں اشیاہ ترقیاتی بینک کی بات کریں تو کرزے کی منظوری دے دی ہے اب کرزے پہ کرزہ لیے جائیں گے سوہیل صاحب تو پھر ٹیمپریرلی تو معاملہ حل ہو جائے گا لیکن جب کرزہ ادا کرنے کے بات آئے گی تو پھر پروبلم فیس کرنا پڑے گی مائی میں ہم نے یہ سٹوری کی تھی کہ جو ہمارے ذرہ مبادلہ گزخائر بڑے تیزی سے کم ہو رہے ہیں ان کو تھوڑا روہ مالی سال کے اندر کچھ بہتر رکھنے کے لیے اور اس کے بعد آئندہ سال الیکشن کے ہے گومنٹ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتی تو اب وہ مفتری فیسز رائے ہیں چائنہ کا بینک بھی ہے ایشیان ڈیویلپنٹ بینک بھی ہے فرنٹ ڈیویلپنٹ ایجنسی بھی ہے ان سے کچھ کرز لے کے ذرہ مبادلہ گزخائر کو مینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کی پہلی کڑی پہلا ہی کام ہو گیا ہے بسیکلی اس مرتبہ تیس کروڑ ڈالر جو کرز ہے وہ پاور سیکٹر ریفارمز کے نام کے اوپر ایشیان ترکیاتی بینک سے حاصل کیا گیا ہے بزابطہ اس کی ایشیان ڈیویلپنٹ بینک نے منظوری دی یہ پروگرام بہت عرصے سے جاری ہے اس پروگرام کے مد میں ایک ارب دس کروڑ ڈالر پاکستان کو پہلے ہی مل چکے ہیں اس پروگرام کا جو ایشیان ڈیویلپنٹ بینک پاکستان میں رن کر رہے ہیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو پاور سیکٹر ہے جو اس کے اندر سٹرکچل ریفارمز ہونی ہیں وہ کی جا سکیں جو اس کے اندر جو آپ نے امپروومنٹ لے کے آنی ہے وہ ریکاوریز کی ہو وہ لائن لاؤسز کی کمیق سے متعلق ہو وہ لا سکیں جو کہ پاکستان کو جو سلانہ ارب روپے اضافی لاؤس ہوتا ہے وہ ختم ہو سکے ایک ارب دس کروڑ ڈالر یعنی ایک سو دس ارب روپے ہم خرج کر چکے ہیں اس کے باوجود وزارت پانی بجلی اپنی فگرز ہیں کہ ہماری جو ریکاوریز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں بڑھنے کی بجائے ہمارے لائن لاؤسز کم نہیں ہو سکے ان لائن لاؤسز کو مسلوی طریقے سے فریز کر کے ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک سٹی آرڈر حاصل کر رکھا ہے نیپرا کے فیصلے کے خلاف کہ یہ اسٹیبلش نہ ہو دنیا کے سامنے کہ ہمارے لائن لاؤسز کم نہیں ہو سکے یہ ایک سو دس ارب ڈالر کہاں گئے ہیں یہ کوئی بات بتانے کو تیار نہیں ہے بیسیکلی یہ ریکم لے کر پاور سیکٹر کے نام کے اوپر لی گئی کہ ہم یہاں بہتری لارہے ہیں لیکن بنیادی طور کے اوپر جو ہمارا بجر ڈیفیسٹ ہے ڈیفیسٹ ہے اور اس کے بعد جو ہمارا مسلسل تیزی سے ہمارے ذر مبادلہ کے ذکائر کم ہو رہے ہیں اس گیپ کو کور کرنے کیلئے یہ سارا کام کیا جا رہے ہیں اب یہ تیس کروڑ ڈالر یہ مل گئے ہیں جو فرنٹ ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے اس نے بھی ہنڈرڈ ملین ڈالر یعنی دس کروڑ ڈالر کرز دینا ہے اس سے بھی روہ ماہ کے اندر امکان ہے کہ وہ رقم بھی مل جائے گی اس نے اپنی رقم اس شہیت رکیتی بینک کے فیصلے سے منصوب کر رکی تھی تو وہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے تو آپ ایک اور کرزہ آ رہے ہیں دو دس کروڑ ڈالر کا مزید ایک کرزہ وہاں سے آئے گا لیکن یہ جو ہم کرز لے رہے ہیں ہم نے واپس کرنا ہے اور پاور سیکٹر کی ریفارمز اگر ہم نہیں کرتے پیسے ہم لے رہے ہیں اور یہ پھر وہ ایک ایسا یہ ایک طرح بڑا ایک آگ کا پوہاں ہے پاور سیکٹر کے جتنے پیسے ہم کرز لے کے اس کو ایڈ ہاک بنیادوں پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں الٹی میٹلی اس کا ہمیں ریزلٹ کچھ نہیں آتا اب سرکولر ڈیٹ ریکوری کے وجہ سے جنریٹ ہو رہا ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا الٹی میٹلی یہ رقم واپس ہونی ہے اس وقت ہمارے پاس پھر پیسے نہیں ہوں گے اور آئندہ جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کو پھر ان کرزوں کے واپسی کے لیے الٹی میٹلی پھر کچھکول لے کے جانا پڑے گا اور ڈار صاحب کو وہ خواب پورا نہیں ہوگا جو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سال سے ہمیں کسی کے پاس کچھکول لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس چیز کو اگر آپ کرز حاصل کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں جو ابجیکٹیو ہے وہ ضرور اچیو ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابجیکٹیو تو اچیو تب ہوگا رہا صاحب جب غلط بیانی سے کام لینا بند کیا جائے گا یہاں آبیچیر علی صاحب ہوئے ہیں خواجہ آسف صاحب وہ ٹویٹ کرتے رہے تھے کہ ہماری ڈمانڈ اتنی ہے سپلائی اتنی ہو رہی ہے شورٹ فول جو ہے صرف دو ہزار تین ہزار میگا وارٹ کی وہ بات کرتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ یا ایکچلی رکھا جائے تو شورٹ فول لوڈ شیڈنگ کے حساب سے پتہ چلتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو شورٹ فول بھی یقیناً زیادہ ہوگی غلط بیانی سے کام لینا غلط فگرز سامنے لے کر آنا تو پھر اس طرح تو ہمیں کرزے پہ کرزہ لینا پڑے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے جیسٹیفائی بھی کرنا پڑے گا دیکھیں ہم ترقی کی طریقے لے کر آ رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے لے کر آ رہے ہیں بلکل میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جتنے بڑی پروجیکٹ ہوتے ہیں یا جتنے بڑی آپ کی نیشنل ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا نیشنسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو پلان کرنا چاہیے ایک منصوبہ بندی کے تحت آپ کو کام کرنا چاہیے آپ اگر آج کس چھوٹے سے انٹرپنور سے پوچھیں گے یا کسی لڑکے سے پوچھیں گے یا گریجویشن کر کے باہر آیا اور اپنا کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کیریئر پاتھ کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی منصوبہ بتائے گا انٹرپنور اپنے بزنس کے حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ پلاننگ آپ کی ہوتی ہے لانگ ٹرم میں میں نے کیا کرنا یہ واحد پاکستان گورنمنٹ ہے جس کے پاس اس قسم کی باتیں ضرور ہیں ویجن ٹونٹی ٹونٹی فائی اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن ایکچولی ہم جب دیکھتے ہیں پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کوئی منصوبہ نہیں ہے کوئی ان کو پتہ نہیں ہے یہ ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ چیزیں کر رہے ہیں روز کی روز کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے اب یہ انہوں نے ساتھ سو ملین ڈالر مانگا تھا ان سے یہ فارن ایکسچینج ڈیزرز میں شو کرنے کے لیے ایک زتر کروڑ اور آ گیا وہ انہوں نے کوشش کی تھی دو ساتھ سو ملین کے انہوں نے پروجیکٹس ان کو دیئے تھے ایک یہی جو کہہ رہے ہیں دوسرا انہوں نے اس کو کچھ پروجیکٹس کے لیے ان کو کہا تھا لیکن میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے تیس کروڑ پہ وہ راضی ہوئے ہیں اتنی عرصے سے آپ اسلاحات کر رہے ہیں اس پہ امریکنز نے انویسمنٹ کی ہوئی ان کی اسلاحات کے اوپر یہ ڈسکوز وغیرہ ساری جو انہوں نے سارا ڈیٹا وغیرہ کے لائیو اس کے ٹرانسمیشن کا انزام کیا تھا اس کا آپ نے کیا یوز کیا آپ کے فگرز ہی غلط آ رہے ہیں بند کر دیا راہ صاحب ہاں خاجہ آسے سارے بند کر دے کہ لوگوں پتہ نہ چل جائے اصل پروڈکشن کتنی ہے سپلائی کتنی ہے گیپ کتنی ہے تو اس قسم کا اگر اس کا حشر کرنا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنا بوجھ عوام پر ڈالنے اب نیکنڈ کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے کہ آئندہ مالی سال کے اندر ستر کروڑ ڈالر کے آئیو میں فکست واپس ہم نے کرنی ہے تو یہ ساری وہ اورینمنٹ کیے جا رہے ہیں اسلاحات کے نام کے اوپر ہر جگہ سے کرز حاصل کر کے بسیلی رقم آئیے میں واپس کرنے اس کے بعد پھر ہم خالی کے خالی چھیک ہے صرف اور صرف یہ دکھانے کے لئے کہ ہمارے فورن ریزرورز بہت بھرے ہوئے لیکن کرزے سے بھرے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں اس سے بہتر کے خالی ہوتے اور کرزہ جو ہے ہم واپس دے چکے ہوتے ہیں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے لاکھ سوالاکھ روپے کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کرزہ پہ کرزہ لیے جالے جا رہے ہیں اور شوئے کر رہے ہیں کہ کار کردگی بہت اچھی جا رہی ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ سائنس سرکار کی بھی بات کریں ناظرین سندھ سرکار کی بات کرتے ہیں اور ہیلتھ پالیسی کے بارے میں بڑے بڑے ہدف بتائے گے بڑے گولز بتائے گے کہ اچیو کرنے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہیلتھ پالیسی کے اندر جتنے گولز تھے اسے ایک پہ بھی کام نہ ہو سکا حالہ کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سندھ سرکار کی کوشش ہے کہ ہیلتھ کی طرف یا ہیلتھ پالیسی کی طرف کچھ نہ کچھ کام کریں سرکار صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ بات کر رہے ہیں کٹس لانے کی بلڈ ٹیسٹنگ بلڈ ٹرانسفیوشن کی کٹس پر آئیں سٹنٹ والی معاملے کے حوالے سے باقی سندھ کے اندر بڑے ہیلتھ کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی تھی اور یہ خبر ایک دم سے یہ دیکھیں اس صدی کے شروع میں جو انفارچونیٹلی جنرل مشرف اس وقت ایک فوجی جو حکمران تھے ان کے دور میں کچھی کنال کی بات کر لیں آپ پہشا ڈیم کی بات کر لیں اور چیزوں کے بات کر لیں یہ منصوبے کلین ڈرنگنگ وارٹر کی بات کر لیں یہ بہت سے منصوبے جو عام عوام کی سہولت کے لیے ہو سکتے تھے وہ اس دور میں شروع کیے گئے لیکن جیسے ہی دوہزار آٹھ میں ہماری عوام کی منتخب کردہ حکومت ہے اصلی جمہوریت واپس آئی تو وہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جو بلاول بھٹوزہ فرماتے رہتے ہیں تو وہ شروع ہو گیا اب دوہزار پانچ میں یہ ارباب عوام رحیم صاحب کے دور میں یہ ہوا جب وہ چیف منسٹر تھے دس سالہ یہ ریفارم تھا ہے اس کی اب تفصیل اگر پڑے تو بندہ حیران گیا جاتا کہ کس کمپریہنسیف تھا کتنا کمپریہنسیف تھا اور دس سال میں آپ نے تھوڑے تھوڑے فنڈ دے کے اس کو سارے کرنا تھا اس میں تھا ہیپی ٹائٹس بی اور سی کا خاتمہ ایچ ایوی ایڈز پر قابو پانا پولیو کا مکمل خاتمہ درانے زچ کی اموات میں کمیز اچھا اور بچہ کو میاری سہولت کی فراہمی نجی اسپیالر اکریرنس کو حکومتی سطح پر کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھاری کا قیام کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جب کلینک ویرا بنتے ہیں ان کے میار کو اور ان کو کس طرح سے سیفٹی اور ہنگامی مدادی مراکز کے قام کے حوالے سے ان کی تربیت ہونا ہے اور وہ پھر سیہون چریف والا واقعہ آپ کو یاد اب یہ اگر ہوا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ کی جان بچ جاتی بہت بڑی معذوری سے لوگ بچ جاتے سیہون چریف کے قام راکے کام کر رہے ہیں اور بھی ہوتے رہے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہائیویز پر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہیں دس سال میں دو سار پندرہ میں یہ ایک منصوبہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا اس کے لئے فنڈزی ایلوکیٹ نہیں کیے گئے مسئلہ بنائلی طور پر یہ ہے کہ جب عوام کی بھلائی کی بات آتی ہے یا عوام کی بہتری کی بات آتی ہے ان کے لئے کوئی اچھائی ہونے کی صورت نکلتی ہے اس وقت آپ کے پاس یا تو آپ منصوبہ بند کر دیتے ہیں یا منصوبے کی رقم بند کر دیتے ہیں آپ کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو کیا مسئلہ کیا آپ کا آپ عوام دشمنی پر کیوں اترے ہوئے ہیں آپ جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور جمہوریت کو بہتری انتقام قرار دیتے ہیں بڑا آپ کے قربانیاں بھی ہیں پیپلز پارٹی کی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب عوام کی بھلائی کی بات آتی ہے اس وقت پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے نہ ان کے پاس پیسے رہتے ہیں نہ یہ توجہ دیتے ہیں اس سیکٹر کی طرف دس سال میں اگر ایک ایک ارب روپیہ بھی لگاتے ہیں وہ ان کو فائدہ ہونا تھا لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہ جو یہ جمہوریت کو بہتری انتقام کہتا ہے عوام کے پاس انتقام کا وقت ہوتا ہے انتخابات جب ابھی انتخابات آنے والے عوام کو چاہیے کہ ان سے ہی سوال کرے اور ان کو بتائیں کہ انتقام کس طرح لے جاتا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر ووٹوں کے نظام کے بارے ہم بھی تو بڑے سوالات رکھتے ہیں وہ ہے اوویسلی ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے لوگ وہاں پہ سارے جاہل تو نہیں اور سندھ میں تو لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے میرا خیال ہے وہاں پہ بہتر ہے لوگوں کی اپروچ چیئی اپروچ جو ہے اچھا ذرا ہیل سیکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں سوہیل صاحب تو آصفہ زرداری صاحبہ کی جب بلیاں میں مار ہوتی ہیں تو ان کو سپیشل ہیلیکاپٹر کے اوپر پھر گاڑی کے اندر لے کر جایا جاتے ہیں ان کی ہلتھ کا بہت خیال رکھا جاتے ہیں لیکن دوسری طرف جب قائم علی شاہ صاحب تھے تو تھر کے بچوں کی ہمواتوا کیا آ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب آئے تو ہم نے کہا شاید کچھ چیزیں بہتر ہوں گی باہر سے پڑھ کر آئے ہیں شعور بھی ہے ہلتھ اچھی فیسیلیٹیز بھی دیکھی ہوئی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑھ جس کے تحت سندھ کے اندر صحت کا پورا شعبہ جو ہے نا اس کے اندر ایک انقلاب آ سکتا تھا اور بات یہ نہیں جو سٹوری میں نے پڑھی ہے روزر بنامی ٹیوب میں ہی پبلیش ہوئی ہے اس منصوبے کے اندر اس کے لیے نہ صرف پالیسی بنی بلکہ رکم بھی اربوں اور پیکی مختص کی گئی لیکن کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہ گراؤنڈ کے پر کوئی ایسی سٹویشن ہے کہ جہاں پتا چل سکے کہ یہ رکم یہاں پر خرچ ہوئی ہے سندھ کے اندر پیسے ہتھیانے کا سب سے بڑا جو طریقے کا آرہنا وہ یہی ہے کہ آپ مختلف منصوبے بناتے ہیں اور پھر وہ فائلوں کے اندر ان کی وہ منصوبے گھومتے رہتے ہیں اور رکم کا اجراء ہوتا ہے اور پھر جن لوگوں کی پاکٹ میں رکم پہنچنی ہوتی وہاں پر پہنچ جاتی ہے میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہے اور سپیشل خود پیپس پارٹی کو بہت سے چیلنجز کا سامنے چلیں ٹھیک ہے مراد علی شاہ صاحب کو سیاسی فرنٹ کے پر بہت سے چیلنجز کا سامنے ہوگا وہ انیشیٹیو نہیں لیں گے لیکن بلاول بھٹو جو خود ابھی باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور سندھ کے اندر کچھ انہیں نے تھوڑی سی فوکس کیا بھی ہے انہیں چاہیے کہ آئندہ الیکشن کے پیشے نظر انہیں جانا لوگوں سے وارٹ بھی مانگنے اس معاملے کی وہ تحقیقات ضرور کروائیں اس معاملے کی تحقیقات کروائیں پہلے تو یہ ایڈنٹیفائی کریں کہ رقم جو مختص کی گئی تھی فنڈز ریلیز بھی ہوئے تو رقم خرچ کہاں پہ ہوئی ہے یہ بڑے بڑے ان کے اپنے ایسے لوگ نام نکلیں گے جنہوں نے اس رقم کے اوپر ہاتھ صاف کیے وہ رقم ان سے ریکاور کریں اور اس کے بعد اسی پالیسی کو بہت کمپریہنسی یہ پلین ہے اس کو دوبارہ امپلیمنٹ کریں کراچی سمیت سندھ کے لوگوں کی صحت کے حوالے سے انہیں بہتر سولیات میسر ہو سکتی ہیں اور ایک میرے خیال کے اندر پاکستان بھرکن میں ایسا ایک کوئی دارہ ہونا چاہیے جو ماضی کے اندر مختلف منصوبے بنتے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ان کی لاغت میں اضافہ ہو جاتا اس کے بعد کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں کاغذوں میں مکمل ہوتے ہیں گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا گوست منصوبے ان کی تحقیقات کریں اور ان لوگوں کو عبرتناک سزائے دیں چونکہ اس سے ایلٹی میٹلی کیا ہوئے اگر آپ دوبارہ یہی منصوبہ شروع کرتے ہیں اس سارے کام کی لاغت ڈبل ہو چکی ہوگی دوبارہ آپ کے پیسوں کو بھی زیا ہوگا عوام کو صحت کے سہولیات بھی نہ ملی تو اس پریکٹس کو روکنے کے لیے کوئی اکیدارہ ہو جو ایسے لوگوں کلاف سخت کاروائی کرے لیکن سوہیل صاحب تمام سوپوں کے پلیننگ ڈیوین ہے ان کا کام یہی ہے منصوبوں کو بنانا اور ان کی منیٹرنگ کرنا ایکزیکوشن کو دیکھنا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی لاغت میں اضافہ ہو جائے گا اور اس سے بڑا رخصان ہوگا لیکن اگر کرپشن ہی ہوئی ہے واقعی میں اس کے اندر اس کے پیسے کھائے گئے ہیں تو پھر تو ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر لاغت ڈبل ہو گئی تو کھائنے کا موقع بھی ڈبل مل جائے گا موقع تو ان کو ملے گا لیکن ہم نے ایسے موقع پرستوں کا ہاتھ روکنا ہے ان موقع پرستوں کی وجہ سے تو لوگوں کے اس صورتحال کا سامنا ہے اور بلاول بھٹو جو ایک نئی چینج لے کے آنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ چینج نہیں لے کے آتے ہیں ان کی لوگ کیسے پارٹی سے متنفر ہو کر چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی اپنی سیاسی بکاہ بھی اسی کے اندر ہے اور سندھ کے عوام کا ان کے اوپر حق بھی ہے جو انہوں نے ان کے اوپر ان کی سہولیت فراہم کرنا چاہیے تھیں انہوں نے وعدے کیے تھے وہ سہولیت آج تک فراہم نہیں ہوئی جو لوگ اس میں رکاوٹ تھے انہیں پکڑے انہیں کیفرے کردار تک پہنچو ہیں اور وعدے مطابق انہیں وہ سہولیت فراہم کریں چلیے ٹھیک ہے یہ ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں پہلے بڑے سندھ کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں اگر اس سوالی پولیسی کا واقعی میں اطلاق ہو جاتا سندھ کے اندر تو ابھی تک سیچویشن بڑی بہتر ہو جاتی ہے اور کراچی سے روز روز نئی نئی باریوں کے جو نام سننے کو ملتے ہیں یا اس کے حوالے سے سننے کو ملتا ہے یہ نہ ہوتا بلاہور کی طرف ذرا رکھ کرتے ہیں ذرا بات کرتے ہیں خادم آلہ صاحب کے کارکردگی کی بھی سو اغواہ ہوئے بچوں کا سراغ نہیں لگا سکی پنجاب پولیس اور آپ کو یاد ہے کچھ پچھلے سال بڑے واقعات اس طرح کے ہوئے تھے سوہیل صاحب بڑے سننے کو ملا تھا کہ بچے اغواہ ہو رہے ہیں حالکہ اس کے بارے میں پنجاب پولیس کہتی تھی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بہت ہائیپ کریئیٹ کی گئی ہے نو لیکن سو بچے ان کا اغواہ ہوا ہے والدین پر کیا بیتری ہوگی بچے کس حال میں ہوں گے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلتا انہی کا یہ بہت حساس معاملہ ہے اور کچھ عرصے پہلے تک بہت سے واقعات سے رپورٹ ہوئے تھے میڈیا کے اندر اور اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا وہاں سے بھی ڈریکٹیوز ایشو ہوئے اس کے بعد اس وقت پولیس نے کچھ پھرتیاں دکھائی تھی لیکن اس کے بعد پھر خموشی ہو گئی لاہور کے اندر سپیشلی ایک منظم بروہ تھا جس نے کچھ کئی سالوں سے وہاں پر بچوں کی اغواہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہم نے دیکھا کہ لاہور کے جو سرکاری ہسپیٹرز ہیں وہاں سے نواملود بچوں کو اغواہ کرنے کا سلسلہ بھی سامنے آیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے لیکن کچھ ایسے تعداد تھی جو بچوں کی جو سو رپورٹ ہوئی ہے یہ وہ ایسے بچے ہیں جنہیں پولیس نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ وہ تحقیقات کریں گے مختلف گروہ منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں جو بچوں کو اغواہ کر رہے ہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے اور ہمیں کچھ کچھ ایسے لیڈز ملی بھی ہیں ہم ان لوگوں تک گروپ تک پہنچنے والے ہیں اس کے بعد ملک اندر اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ایسے سیاسی واقعات یا کچھ اور ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایسے ایسیوز جن کو پہلے میڈیا مستفر رپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ دب جاتے ہیں اس کے بعد تحقیقات کرنے والے ادارے بھی خموشی سے بیٹھ جاتے ہیں سات سال کے یہ فگرز ہیں سات سال کے اندر مختلف کیسز ریجسٹرڈ ہوئے رپورٹ ہوئے والدین پولیس تھانوں کے چکر لگا لگا کر تھگ گئے ابھی تک اس کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ڈی آئی جی انیویسٹیگیشن اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے اب انہوں نے یہ معاملہ سی ایک ایک انسپیکٹر کے حوالے کی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں کہ جن گروہوں کے اوپر ان کو شک تھا کہ وہ پنجاب سمیت لاہور کے مختلف علاقوں میں ایسے کاروائی کر رہے ہیں بچوں کو اغواہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں ڈی آئی جی انیویسٹیگیشن نے معاملہ بلکل ایک نیچے جنئیر افسر کے سپورٹ کر دیئے جس کے بعد اب اس بات کا امکان نہیں رہا کہ ان بچوں تک پولیس پہنچ سکے یہ ایسے گروہوں کے آہاتھ رکا جا سکے یہ انہیں گرفتار کیا جا سکے یہ بلکل خموشی ہو گئی ہے یہ ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب سمیت لاہور سمیت راورپنڈی کے اندر بھی اور دیگر شہروں کے اندر بھی آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روز سے خواتین کو اغواہ کرنے کا بھی کافی واقعات سامنے آ رہے ہیں اخبارات میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں لیکن اور بہت سے مسائلیں جس کی وجہ سے توجہ اس جانب نہیں جا پا رہی تو مختلف گروہ یہاں پر کام کر رہی ہیں خادمی علیہ پنجاب وزیرا شباشیر صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر انہوں نے گورننیس کے صورتحال بہت بہتر بنا دیئے لائن آرڈر کے صورتحال بہت بہتر ہے تو پھر ایسے واقعات کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا مختلف طریقے سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو ہماری یہ اس پروگرام کے توسط سے خادمی علیہ سے درخواست ہے کہ بے شمار والدین کی نگاہیں ابھی تک منتظر ہیں اپنے بچوں کو کہ شاید وہ کسی شام گھر لوٹ آئیں انہیں چاہیے کہ تھوڑی اس کی توجہ دیں جو پولیس نے کومیٹمنٹ کی تھی ان سے رپورٹ مانگے امپلیمنٹیشن کیا سٹیٹس ہے پش کریں اور اس کے بعد جو نئے واقعات ہو رہے ہیں اگوا کے اگر وہ اس کی توجہ دیتے ہیں تو نئے واقعات جو اگوا کے رہے ہیں ان کی بھی بے خنی کی جا سکتی ہے راہ صاحب یہ بتاتی ہے یہ بات اس بات کی ایک طرح سے کماز ہے کہ آپ کتنا زیادہ دہان دیتے ہیں اپنی آنے والی جینریشن کے حوالے سے اب یہ بچے جو اگوا ہوتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا باہرین ممالک کے اندر ٹرافیکنگ ہیومن ٹرافیکنگ کے اندر ہوتے ہیں گدھا گری کے اندر استعمال ہوتے ہیں یا ان لوگوں کو ڈاپشن کے لیے دے دیا جاتے ہیں جن کے اولاد نہیں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں کرائیم کے اندر انبالب ہو سکتے ہیں یہ ندنے ایریاز کے اندر لے کر جائے جا سکتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا محمد ہے جیسے حل نہ کیا گیا تو ہمارے یہاں آنے والے فیوچر کے اندر اور زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں بہت ہی انفاشنیٹ یہ ہے وہ ان والدان سے پوچھے جن کے بچے چلے جاتے ہیں یا بچیاں چلی جاتے ہیں تو وہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اور ان کی کچھ چننے والا نہیں ہے دو سال پہلے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا پنجاب میں یہ ٹرین اور اس وقت بڑا میڈیا نے بہت واہویلا مچایا اس پہ لیکن پنجاب پولس مانے کو تیار نہیں دی بڑی مشکل سے انہوں نے یہ مانا کہ ہاں جی ہو رہے ہیں کچھ لیکن اتنے نہیں ہو رہے جتنا میڈیا کہہ رہا ہے بہت زیادہ اس کی آئیپ کریئٹ کر دی گئے نہ ہو رہے ہوں اللہ کرے بالکل نہ ہو رہے ہوں اگر ایک بھی ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے یہ تو بڑا بہت بڑا لگتا ہے کوئی ایک پورا کوئی نیٹورک ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور اس طرح سے پنجاب میں لاہور میں پرڈیکلرلی میرا خیال ہے کہ ایک دو تین مہینوں میں کوئی چار سو بچہ کے ڈیپ ہوا تھا دوہزار چودہ پندرہ پندرہ کی بارے میں آپ کو یاد ہے پولیس نے کیا کہا تھا کہ جی والدین سختی کرتے ہیں بچے بھاگ گیا وہ یہی بہانے بناتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا اس وجہ سے ہو گیا تو یہ چیف منسٹر پنجاب مانچاللہ سے بڑے انرجیٹک ہے ابھی تک اور بڑے وہ انگلی بڑے زور زور سے ہلاتے ہیں اپنے حکم دینے کے لیے اور لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں لیکن یہ انگلی ہلانے سے تو گوڈ گوئرنس نہیں ہوگی یہ کون ان کا وارث بنے گا اگر خادم اعلیٰ جو ہے حکمران ہے پنجاب کے ان کی ذمہ داری ہے یہ اگر حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مثالے دینے کی کوشش کرتے ہیں جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر فراد کے قرارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو ایس حکمران میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا جواب دے ہوں گا تو یہ بچے جو اغواہ ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کس طرح سے ہو رہا ہے والدین کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہیے یہ ہم پریزیوم کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا کیا نہیں ہو رہا ہوگا میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں موسٹلی وہ یہ آگے سیل آف ہوتے ہیں گھروں میں کام کرنے کے لیے اور ایسے علاقے میں اسلامباد سے اگر خدا نہ خواستہ کو بچے اس قسم کے آٹھ دس بارہ سال کی عمر کے اغواہ کیے جاتے ہیں ان کو کراچی بھیج دیا جاتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ اور ڈیسورینٹیشن ہو جائے وہاں جا کے کہاں سے کہاں آگے ہیں اور وہاں پہ گھروں میں بھیج دیا جائے کام کے لیے جی لاکھ روپے لے کے یہاں پہ بھی ہیں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ جج صاحب کے گھر بھی جو بچی تھی وہ بھی اسی طرح سے اغواہ تو نہیں ہوئی تھی لیکن اس کو بیچا گیا اسی طرح سے پیسے لے کے آگے اس قسم کا زیادہ تر اس میں ہو رہا ہے لیکن یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری چیف منسٹر کو اس پر ذاتی توجہ دینے کی ضرورت ہے میں پھر کہوں گا اگر یہ کام اس سے جاری رہتا ہے تو دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان پیرنٹس کو تو اٹلیسٹ پوچھنا چاہیے چیف منسٹر سے جب وہ ووٹ مانگنے پھر یہ ہمارے صاحب کیا کیا تھا چلی خادم عالی صاحب سے گزارش بھی ہے ذرا اس کے اس میٹر کے اندر لک انٹو کریں اس لیے کیونکہ پنجاب سپیڈ ویسے تو فیمس ہے ذرا ادھر بھی پنجاب سپیڈ ہو جائے تو ان والدین کے دل کو ذرا سکون مل جائے گا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے اور سکون کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کو جون جولائے میں تھوڑا سا سکون ملے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے خلیجی ممالک کے اندر جو تناؤ تنازعات بڑھنے اس سے ایکسپیکٹ تو یہ کیا گیا تھا سویل صاحب کہ قیمتیں بڑھیں گی کیونکہ قطر کی سپلائے کچھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس کے امکانات ہیں لیکن قیمتیں گر گئے انی کا احران کن طور کے اوپر انٹرنیشنل ایکسپرٹ بھی بڑے ان کے لیے سرپرائز ہے یہ پہلی مرد پیس ہوا ہے کہ میڈلیسٹ کے اندر اگر کوئی ایک تنازع پیدا ہوا ہے وہاں پہ کوئی ایک محول کشیدگی کے صورتحال پیدا ہوئی ہے تو وہاں پر عمومی طور کے اوپر سب سے پہلے جس پروڈکٹ کے اوپر امپیکٹ آتا ہے وہ کرو ڈائل ہوتا ہے پیٹرولی مصنوعات ہوتی ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ انٹرنیشنلی اور لوکلے کچھ مافیے بھی اس قسم کی کنٹروورسیز کریٹ کرنے کے لئے عمومی طور پر کام کرتے ہیں چونکہ یہ کرلین ڈالر کا بزنس ہے کرو ڈائل کا تاکہ اس کی پرائس کو بڑھایا جا سکے کافی عرصے بعد پچھلے 6-7 معاملہ کے دوران گریجولی کرو ڈائل کی پرائسز بڑھنا شروع ہوئی تھیں اور وہ 45 سے 55 ڈالر تک اس نے ٹچ کیا تھا لیکن اس معاملے کے اندر اچانک 10 سے 12 روز کے دوران عرب لائٹ کرو ڈائل جس کے ساتھ پاکستانی مارکیٹ کی قیمتیں پیٹرولی مسنوات کی منسلک ہیں اور جو پاکستان کے اندر عرب لائٹ کرو ڈائل ایمپورٹ بھی کیا جاتا ہے اور پیٹرولی مسنوات بھی جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمت عرب لائٹ کے ساتھ منسلک ہیں اس کی قیمت میں حیران کن طور کے اوپر پانچ ڈالر کمی آگئی یہ پانچ ڈالر فی بیرل یہ بہت شارپ ڈیکلائن ہے اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہائی سپیڈ ڈیزل فرنسائل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں دھائی ڈالر سے ساڑھے چار ڈالر فی ٹن کمی آ چکی ہے تو فرنسائل بھی ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں اور دیگر جو ہماری پیٹرولی مسنوات ہیں ان کی قیمتیں بھی ڈریکٹلی عرب لائٹس کے تحت عرب لائٹس سے جو پیٹرولی مسنوات تیار ہوتی ہے ان کے ساتھ منسلک ہیں یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج کریٹور ہے کچھ ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ پرائیسز بڑھیں گی لیکن ریشیہ اور ایران نے رول پلے کیا ہے اور ان دونوں ممالکے نے اپنے چند اور دیگر ممالکے ساتھ جو خام تیل پر پروڈیوز کرتے ہیں انہوں نے اس بات کے اندر کے مارکی چونکہ یہ ڈیفرنٹ ایکسنیاریو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کوشش تھی کہ جو دنیا کا لارجسٹ پروڈیوزر ہے آئل کا سعودی عرب اس کو اس کا کچھ بینیفٹ نہ مل جائے اس سارے صورتحال کے اندر کے اگر کروڈ آئل کی پرائیس بڑھتی ہے رشیہ ایران نے مل کر رول پلے کیا ہے کچھ مارکیٹ کے اندر سپلائی کو مزید بڑھایا گیا اور جو انسرٹینٹی کی ریٹ ہو سکتے تھی جس کی وجہ سے پرائیس نے بڑھنا تھا اس انسرٹینٹی کو بھی کور کیا گیا ہے ٹائم لی جس کی وجہ سے یہ پرائیس کم ہوئی ہے چلیں یہ تو انٹرنیشنلی ایک گیم گیم چل رہی ہے اس کے اندر یہ سلسلہ ہوا اس کا امپیکٹ مل سکتا ہے پاکستان کی غریب عوام کو سکتا ہے ملے یا نہ ملے کنفرم تو نہیں وہ تو دیکھیں ساگڈار صاحب اس نے دو تین سال میں دو نہیں ملا دیکھیں نہیں ملا لیکن اب ہم اسی تو یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ اب یہ جو مہینہ ہے اس کے اندر اس مہینے کے انڈ کے اوپر عید کا بھی سلسلہ ہے اور لوگ ٹرانسپورٹ کی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ بڑھتی ہیں لوگ موو کرتے ہیں بہت زیادہ تو جب عالمی مارکیٹ کے اندر اب بائی چانس دوبارہ سے خان تھیل کی قیمت کم ہوئی ہے دیگر مسنوات کی کم ہوئی ہے تو جون کے انڈ کے اوپر تین سے ساڑھے چار پہ تک فی لیٹر پیٹرولی مسنوات سستی ہو سکتی ہیں اور یہ بینیفٹ جب جولائی کی انڈ کے اوپر پرائیسنگ ہوگی جو ہم روہ مہینے مسنوات امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا تو ایک ہینڈسم عوام کو ایک ریلیف مل سکتا ہے اب یہ سارا ہے مرہونے منت عصاق دار صاحب کے اور پرائیم نیسٹر کے اڈھائی سیزالوں کے دوران اپنی وزارت خزانہ نے پورا ریلیف عوام کو منتقل نہیں کیا جی ایسٹری کو بڑھا دیا جاتا ہے جیسے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو عوام پہلے ہی پیسے ہوئے ہیں بجٹ کے اندر بھی کوئی بڑا ریلیف نہیں ملا اگر آپ یہ اس میں اندر تھوڑا اچھے ایک ہینڈسم ریلیف دے دیں تو لوگوں کے عید بھی اچھی ہو جائے گی اور مختلف لوگ ٹریول کرتے ہیں عید کے بعد اپنے عزیزوں کارب کو ملنے کے لیے تو وہ بھی بہ خوشی مجھے بڑا ڈاوٹ ہے عزیز کے ساتھ رہا ہے صاحب دیکھیں دو سے چار روپے کا ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے ادھر ایف بی آر کے تقریباً چھے سو سا سو عرب کا شورٹ فول جا رہا ہے ٹاکس کا ایف بی آر یہ اپنے خاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے گی دو سے چار روپے فی لیٹر اگر ٹاکس کو بحصول کر لیں پھر ان کے ٹاکس کا شورٹ فول کی کم ہونے کا اوورال ہر چیز کے اوپر آپ کی پروڈکشن کاؤس کام ہوتی ہے آپ کی بھیڈی کی پروڈکشن کاؤس کام ہوتی ہے آپ کی ترانسپورٹیشن کی کاؤس کام ہوتی ہے جتنی کمارڈٹیز ہیں ان سب چیز پر اس کا امپیکٹ آتا ہے عام آدمی کی زندگی پر ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ آتا ہے نا یہ کہ کوئی ٹرکل ڈاون افیکٹ ہو اس کا یہ تو اس کا فائدہ ہے ستائیس ڈالر اٹھائیس ڈالر تیس ڈالر پر پروڈولیوم کی پر بیلر کروڈ آئل کی پرائیس رہی ہے اس وقت بھی آپ کوئی ریلیف نہیں دے سکے آپ اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ملکی اکانومی کو ترن اراؤنڈ کر سکتے تھے آپ اور ہمارا تو جو امپورٹ بل ہے اس کے اندر زیادہ ہے یہ خام مال یا اس پہ آپ کو امپورٹ بل جو ہے جو آپ کا trade deficit ہے یا trade gap ہے وہ کم ہوتا ہے اس سے جب آپ ایک ایک ملین ڈالر کا کہاں آپ لے رہے ہیں کہاں آپ کو پچھتر کا یا ستر اس کا مل جاتا ہے ملین سات سو ملین ڈالر کا مل جاتا ہے ساتھ سو ملین ڈالر کا مل جاتا ہے ساتر کروڑ ڈالر خرچ کرنے پڑھے تیس کروڑ ڈالر آپ کے بچھ رہے ہیں تو یہ اوور آل آپ کو بہت بڑا اس کا امپیکٹ آنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں نہیں آتا لیکن انٹرنیشنلی جو ہے بنائی طور پر اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ بڑے عرصے سے تین چار سال سے وہ یہ چائنا کی انڈرسٹریل گروہ تھوڑی سلو ہوئی اس سے بڑا پھر انٹرنیشنلی یہ جو ٹرانسپورٹیشن میں فیول کنزمشن ہے بڑی فیول ایفیشنٹ گاڑیاں آگئی 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 رشیا نے اووویسی کی ایران پر سنکشن ہٹی اس کا ایک امپیکٹ آپ کے اوپر ہے کرنیڈا نے بھی بڑھا دی ایک امپیکٹ اس کا بالکل آیا سب سے بڑا جس پہ فیکٹر آیا وہ یہ جو کنفلکٹ ہے بنائی تو میڈل ایس کی ایران کی اب کتر بھی ہے اس میں اور سعودی عرب بھی ہے اوپیک پہلی کنٹرول کیاپ کرتا تھا پروڈکشن کو وہ کنٹرول کرتا تھا کہ آپ پروڈکشن کام کریں تاکہ ایک مانتے ہیں ساٹھ ستر ڈالر پر بیرل پر مانتے ہیں اوپیک کو اب ماننے کو تیانی ہے ابھی کتر نے اپریل کے جلاس میں ہنگامہ کر دیا اب اران نہیں مانے گا کبھی رشیا نہیں مانے گا تو اوپیک بھی چپ کر کے پیچھے بیٹھ گئے اس لئے یہ پرائیسز ابھی اور نیچے آئیں گے اور اس کا امپیکٹ کئی سالوں تک یہ اس طرح سے رہے گا پچاس پچپن کے اراؤنڈ رہیں گے اگر بڑیں بھی تو اس کا پورا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے چل یہ فائدہ تو ہمیں اس کا اٹھانا چاہیے لیکن فائدہ ایک اور چیز کا پاکستانی سوشل میڈیا والے اٹھا رہے ہیں اور وہ ہے بھارتی بے وکوفی کا بھارتی وزارت داخلہ نے ایک ایسی بے وکوفی گر ڈالی کہ کسی ذمہ دار سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی سرحد کی تصاویر کچھ شائع کی اور وہ سرحد یہ دکھانے کے لیے کہ جی فلڈ لائٹس نصف کر دی گئی ہیں اصل میں وہ سرحد تھی موراکو اور سپین کے درمیان کی لیکن بھارت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کی سرحد بنا کر یا بودر بنا کر دکھانے کی کوشش کی کیا یہ فالس پروپاگینڈا تو ویسے ہی ہمیں پتا ہے بھارت بہت کرتا ہے بے جا کرتا ہے بے حد کرتا ہے پاکستان کے خلاف بھی کرتا ہے لیکن اب اس طرح کا پروپاگینڈا اپنی اچھا ہی دکھانے کے لیے کہ ہم نے بڑا کام کیا اور بھی اس قسم کے وہ اشتیارات دے چونکہ ہم بھی خر کرتے ہیں ہمارے ابھی وہ چیز منصر صاحب کا اشتیار کسی انگریز گورے کے اوپر پھوٹو شاپ کیا پھر اس کے پاکستان تو یہ بھی میرا خیال ہے ادھر سے بھی یہ پنجاب والے نہ ہو اس طرف کے پنجاب والے وہ بھی کافی سیانے ہماری درہ تو یہ رہی طور پر اپنی لوگوں دو فیکٹر مجھے لگتے ہیں ایک تو اپنے لوگوں کو اللو بنانے کی کوشش کریں گے دیکھیں ہم نے بڑا زبردست کام کر دیا دوسرا جو پاکستان پر بار بار وہ الزام لگاتے ہیں کہ در اندازی ہوتی ہے ادھر سے لوگ آتے ہیں تو وہ سوچ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ کر کے تو ہم یہ امپیکٹ دیں گے کہ جو در انداز آتے ہیں تو وہ رک جائیں گے حالانکہ پاکستان کی طرف سے در اندازی سرے سے ہو ہی نہیں رہی انہوں نے بڑا نو ڈاوٹ بڑا افیکٹیو مییز انہوں نے کیا ہوا ہے اور ہم یہی بات کہتے ہیں جب وہ الزام لگاتے ہیں کشمیر پر در اندازی کا تو پاکستان کا سب سے پہلا یعنی ان کے جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں ادھر چڑیا پر نہیں مار سکتی تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے آ جاتے ہیں اور اب تو جو وانی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت وہاں پہ ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا یہ انڈیجنس مومنٹ ہے اندر سے تحریک اٹھی ہوئی ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا جب تک اس کی ازادی ملنی جاتی ان کو اس وقت تک اس کو روکا نہیں جا سکتا یہ اس قسم کی بے وکوفی کر کے فائدہ ان کو ملنے والا نہیں ہے بے وکوف بناتے رہے اپنے لوگوں کو بے وکوف بناتے رہے یا خیالی در انداز جو ہے ان کو روکنے کی کوشش اس طرح سے کرتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ اندر کی تحریک ہے کشمیروں کی اور جس طرح کا وہ ایشو ہے وہاں پہ وہ اتنے عرصے سے نہیں رک سکا آپ کیسے روکیں گے آپ اس صحیح ٹھیک ہے اچھا سوہل صاحب بات یہ ہے کہ یہاں سے تو وہاں در انداز نہیں جا سکتے کیونکہ بڑے بڑے دعوے وہ دیفنیٹلی کرتے ہیں بارڈر سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے بارڈر کے اوپر بارڈ ہیں سیکیورٹی گارڈ سب چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں ہمارے لئے بھی اچھا ہے چل یہ ٹھیک ہے ہم پہ الزام نہیں لگا سکتے ہمارے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں کیونکہ اپنی ناکامیش ہوگی لیکن وہاں سے کل بھوشن یادب جیسے لوگ ضرور آتے ہیں بھارت بکلاہٹ کا شکار ہوا ہے جو مظالم اس نے ڈھائے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کو چھپانے کے لئے اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ان کا جسوس جو حاضر سروس ان کا افسر تھا اس کو پاکستان نے گرفتار کر رکھا ہے اس کو سزا موت سنائی جا چکی ہے اب وہ مختلف ایسی بیوکوفار حرکتوں سے اپنے عوام کی توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے عالمی برادری کبھی ہم نے دیکھا کہ یہ انہوں نے کام کی ادھر وہاں پر خود عالمی انصاف کی عدالت میں گئے کل بھوشنج دیو کے معاملے کے اوپر وہاں پر مینج کیا وہاں پر ان کا جج بھی بوجود تھا بہت رات و رات ہیڈنگ فکس کروائی اور وہاں سے ایک سٹے آڈر حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوئے اب پاکستان نے جب اپنا پورا کیس تیار کر کے وہاں پریزنٹ کی ہے اب بھارت وہاں سے بھی راہ فرار اختیار کر رہا ہے جب حالیہ وہاں پر سماعت ہوئی وہاں پر بھارت نے اپنا جواب دمہ کروانے کے لیے چھ ماہ کا وقت مانگ لیا کہ آپ کو ایک جسوس جہاں پر موجود ہے پہلے آپ کو اتنی آگ لگی ہوئی تھی اور آپ اتنی جلد بازی کندر تھے کہ آپ نے وہاں پر جا کے مینج کیا کوٹ کو وہاں پر جا کے پیٹیشن کو ایکسپٹ کروایا آرڈر حاصل کیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو لنگو رون کرنا چاہے عالمی انصاف کے عدالت نے ان کی درخواست کو مسترد کیا ہے اور تیرہ ستمبر تک بھارت کو کہا ہے کہ وہ ہر صورت اپنا جواب داکل کروائے ٹھیک ہے اٹلیسٹ وزارت داخلہ سے بھارت کی وزارت داخلہ سے تھوڑی مچورٹی ایکسپیکٹی تھی کہ کمز کا غلط تصویریں تو نہ دکھائیں وہ تصویریں دکھائیں جو پاکستان اور بھارت کی واقعی میں سرحد کی ہیں لیکن چلیے ایسا تو بھارت کی طرف سے ہوتا ہی ہے ہمارے آج کشو سے اتنی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ